ہم رینڈم سامپلنگ کے ٹائپس میں سے میتھڈز میں سے اب ایک ایک کر کے ان کی تفصیلات پر گفتگو کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے چار میتھڈز ذکر کیے تھے رینڈم سامپلنگ کے ان میں سے پہلا رینڈم سامپلنگ جس کو سمپل رینڈم سامپلنگ کہتے ہیں اس کا تصور دیکھے ہی ہوئے جب آپ کی پاپولیشن ہوموجینیس ہو یعنی میں نے فرض کہہ لیجئے میں اساتذہ والی اگزامپل کو یہ آگے چلاتا ہوں میں نے پاکستان کے تمام اساتذہ کے ناموں کی سلپس ایک باسکٹ میں ڈال لیں اب اس میں سے مجھے ایک پرٹیکلر نمبر کو سیلیکٹ کرنا ہے فرض کر لیجئے کہ ٹوٹل اساتذہ سو تھے پورے پاکستان میں اور میں نے اس سو میں سے دس لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے ان سو میں مختلف ایج کے بھی لوگ ہیں مختلف جنڈر کے بھی لوگ ہیں اسی طرح مختلف کوالیفیکیشن کے بھی لوگ ہیں مجھے ان وریبل سے کوئی غرض نہیں ہے میرا کنسرن صرف یہ تھا کہ وہ اساتذہ ہونے چاہیے میں ان میں کوئی فرق نہیں کرتا کہ ان کا تجربہ زیادہ کم ہے ان کا جنڈر فرق ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ان میں ڈیفرنس ہے مجھے ان سے کوئی غرض نہیں بس اساتذہ ہونے چاہیے تو میں کہوں گا کہ میرا کرائیٹیرین تھا کہ وہ اساتذہ ہونے چاہیے تو تو اساتذہ ہیں پاکستان میں میں نے ان تمام اساتذہ کا نام لکھ کے ان کی سلپس بنائی اور ایک باسکٹ میں ڈال لیں کا نام سلیکٹ کرنا ہے ایک ایک کر کے ہر ایک کا سلیکٹ ہونے کا امکان ایک بٹا سو ہے ون اوور ہنڈرڈ ہے آپ بھی فرق کرلے ساتذہ میں شامل تھے ان میں تو آپ کا نام نکلے گا اس کا بھی چانس ون اوور ہنڈرڈ ہے میرا نام نکلائے گا میں بھی اس میں باسکٹ میں شامل تھا اس کا بھی چانس ون اوور ہنڈرڈ ہے تو تھیوریٹیکلی ہم سب کا چانس برابر ہے جب میں ایسا پرسیجر اڈاپٹ کرتا ہوں سیلیکٹ ہونے کا چانس دوسروں کے برابر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں میں نے ایکول آپرچینٹی آف سیلیکشن آفر کی ہے اور اس پرسیجر کو کہتے ہیں رینڈم سامپلنگ اب میں نے تمام پاپولیشن کو ہومو جینس سمجھا ہوا تھا یعنی تمام ایک ہی جیسے ہیں کوئی بھی دست نکلائیں مجھے فرق نہیں پڑتا اس میں چاہے میل زیادہ ہو جائیں فیمل زیادہ ہو جائیں ایکسپیرینس زیادہ ہو جائیں کم ایکسپیرینس والے زیادہ ہو جائیں برابر برابر ہو جائیں مجھے نہیں فرق پڑتا میں نے نکال لینے نام دست اس صورتحال میں میں نے ان کو ایک باسکٹ میں ڈالا اس کے بعد میں نے لوٹری میتھڈ سے ان میں سے ایک ایک کر کے نام نکالا پہلا نام جب میں نے نکالا تو اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیا اب اگر میں وہ سلپ فولڈ کروں گا اور واپس اسی باسکٹ میں ڈال دوں گا تاکہ دوبارہ باسکٹ میں سلپ سو پوری ہو جائیں اور جب میں اب دوبارہ نام نکالوں گا تو اگلا نام جو نکلے گا اس کا بھی چانس آف سیلیکشن آف وان آور ہنڈرڈ ہی ہے تو اس کا مطلب ہے چانس برابر ہے پہلے والے کے بہت ہی اگر فرض کر لیجئے کوئی سیچویشن بنے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ جس کا نام پہلے نکالا تھا دوبارہ بھی اسی کے نام کی سلپ نکالائے تو میں اس کے لیے یہ کروں گا کہ اس کو اگنور کر دوں گا اور دوبارہ فولڈ کر کے اندر ڈال کے باسکٹ کو ہلاؤں گا اور پھر ایک اور سلپ نکالوں گا اس طریقے سے جب دوسرا نام نکلے گا اس کو نوٹ کر لوں گا اور سلپ فولڈ کر کے واپس اندر ڈال دوں گا اور پھر ہلاؤں گا اور پھر ایک سلپ نکالوں گا اس طرح سے میں دس سلپ نکالوں گا میں کہوں گا یہ جو میں طریقہ کار استعمال کر رہا ہوں یہ سمپل رینڈم ساملیں گا ہے آپ نے سب کو ایکول چانس آف سیلیکشن دے دیا لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے ریسرچ کوئسن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ میل ٹیچرز اور فی میل ٹیچرز کے ڈیٹے کا کمپیرزن کریں گے اور آپ نے سمپل رینڈم طریقے سے میل فی میل کے سلپس ایک ہی باسکٹ میں ڈالی ہوئی تھی اور آپ نے چانس کے حساب سے سلپس نکالی تو بہت امکان ہے کہ اس میں فی میل ٹیچرز کی کوئی سلپ نکلے ہی نا آپ کے سامپل میں سارے میل ٹیچر آج ہیں اب اس صورتحال میں تو میں جب فی میل ٹیچرز کا ڈیٹا ہی نہیں لے سکوں گا تو میں ان کے درائے میں کمپیرزن کیسے کر سکوں گا تو سمپل رینڈم سامپلنگ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں یوز کروں گا اور میرا ریسرچ کوئسچن ہے کہ میل اور فی میل ٹیچرز کی رائے کا کمپیرزن کرنا تو بہت امکان ہے کہ یہ نہ ہو پائے کیونکہ میرے پاس جو سامپل جس طریقے سے میں لے رہا ہوں اس میں امکان ہے کہ کوئی ان میں سے کوئی ایک نہ آ پائے یا ایک کی تعداد بہت ہی کم آ پائے بنسبت دوسرے کے تو کوئی ایک سپیسیفک سب گروپ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے سمپل رینڈم سامپلنگ تب سوٹ کرتی ہے جب کوئی سب گروپ نہیں ہے پوری کی پوری پاپولیشن ہومو جینیس ہے ایک جیسی ہی ہے اس میں کوئی سب گروپ اگزیسٹ نہیں کرتے اور اگر کرتے بھی ہیں تو پھر میرے ریسرچ پویسنز میں میں نے کہیں نہیں لکھا ہوا کہ میں سب گروپ کا کمپیرزن کروں گا تو اس صورت میں سمپل رینڈم سامپلنگ ٹھیک ہے لیکن اگر میں نے سب گروپ کا کمپیرزن کرنا ہے تو پھر مجھے سمپل رینڈم سامپلنگ ٹوٹ نہیں کرتی پھر مجھے کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے جس میں ان تمام گروپ کی ریپیزنٹیشن ہو جائے جن کے ذریعے سے میں جن کے ڈیٹے کو بعد میں میں آپس میں کمپیر یا انیلیسز میں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو سمپل رینڈم سامپلنگ کا کانسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور ساتھ دوسری بات جو سمجھ نہیں کی میں نے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کا استعمال کب کیا جا سکتا ہے کس طرح کے ریسرچ کوئسن کے ساتھ اس کا مطلب دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا جب بھی آپ نے سامپلنگ پہ پہنچنا ہے اپنی ریسرچ میں تو آپ نے اپنے ریسرچ کو سامنے رکھنا ضرور ہے کیونکہ وہاں سے مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں نے اپنے پاپولیشن کو ایک بڑی باسکٹ میں کٹھے ڈالنا ہے ناموں کو یا ان کی گروپنگ کرنی ہے سمپل رینڈم سامپلنگ میں آپ کوئی گروپنگ نہیں کرتے پوری پاپولیشن کو ہومو جینیس سمجھتے ہیں ایک ہی جگہ پہ رکھ کے اس میں سے ایک پرٹیکلر نمبر آف انڈویجولز ڈرو کر لیتے ہیں